نیم اگیم سے لے کر گوگل پر موجود ہر ٹکس میلائیں ٹرائے کر رہی ہیں جو انہیں سلا دی جارہی ہے وہ آنکھ بند کر کے مان رہی ہیں کسی نے کہا بیٹا چاہیے تو دودھ دہی پنیر کھانا چھوڑ دو آلو کھاؤ کیلہ کھاؤ لال ماس کھاؤ نارل کا کچھا بیج کھاؤ اور ایسا صرف ان کے ساتھ نہیں ہے ہندوستان میں کروڑوں عورتوں سے اول فیجول چیزیں کروائے جاتی ہیں تاکہ بیٹا پیدا ہو سکے تو بھائی سوال یہ ہے کہ بیٹا کیسے پیدا ہوگا جواب ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے کیونکہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی یہ عورت کے آت میں نہیں ہوتا اور یہ کسی کے بس میں بات نہیں ہے بیٹ میں بچہ لڑکا ہے لڑکی یہ کیسے تو ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں سیکس کے دوران آدمی کا سیمن یا ویرہ عورت کی وزائینہ کے اندر جاتا ہے اس کی صرف ایک بوند تھیلی کے اندر جا پاتی ہے ایک بوند میں ہزاروں سپرم یا سکرانوں ہوتے ہیں سپرم دو پر کر کے ہوتے ہیں پہلے ایکس کروموجوم والے دوسرے وائی کروموجوم والے جب ایکس کروموجوم والا سپرم عورت کی اندر سے ملتا ہے تو لڑکی بنتی ہے جب وائی کروموجوم والا سپرم عورت کی اندر سے ملتا ہے تو لڑکا بنتا ہے یہ عورت کے کھانے پینے یا کچھ بھی کرنے سے تیعنی ہوتا کہ کون سا سپرم اس کی اندر سے ملے گا یہ جینیٹک ہوتا ہے کئی پریواروں میں لڑکیہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں کئی پریواروں میں لڑکیہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں آپ پہلے سے ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے جو بچے کا ذینر طے کرے سپرم کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جینیٹک ٹیسٹنگ سے پتہ چلا پتہ ہے کہ ایکس والا سپرم کون سا ہے اور وائی والا کون سا پپیتا گیہوں کھانے سے کوئی فیدہ نہیں ہے تاریخ کے حساب سے سیکس کرنے سے بیٹا پیدا نہیں ہوتا کئی لوگوں کو لگتا ہے چائنیز سائنس سے پتہ سل جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی اس بات کا کوئی بھی سائنٹیفک ترق نہیں ہے تو جو لوگ لڑکا پیدا لگے ٹرکس ہم سے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں یا گوگل پر سرچ کرتے ہیں ان کے لئے جواب یہی ہے کہ ایسی کوئی ٹرکس یا دوا نہیں ہے آپ کچھ بھی کر لیں پہلے سے سننشیت نہیں کر سکتے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی اس لئے لڑکے کی چامعے عورت کی صحت کے ساتھ خلوار کرنا اور لڑکی پیدا ہونے پر اس پر دوش مہنڈنا بند کر دیجئے ایسی جنرل کریں کے لئے جنرل کو سبسکرائب کریں تنہیں بات